یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے میری اس بستی میں پیدائش ہوئی ہے اب ظاہر ہے میں نے بچپن گزارا ہے میرے ساتھ رہنے والا لوگوں نے میرا بچپن دیکھا ہے اور میری ابرتی جوانی دیکھی ہے اور یہ ہمارے کلاس فیلو لڑکے ہیں جو میرے ساتھ سکول میں پڑھتے رہے ہیں ہمارا خاندان ہے اور خاندان شراکت کی بنیاد پر برداشت نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جاہلینڈ کا اپنی یہی کہتی تھی کہ دیکھو یہ جو جھنڈا ہے لڑائی کا وہ بھی تمہارے پاس باہر سے لوگ آئیں تو جو مکہ میں خدمت ہے کھانے پھلانا وہ بھی تمہارے پاس اور اس پر نبی بھی تمہیں مان لیں تمہارے خاندان کو ہمارے پاس کیا بچھا یہ تھی ابو جاہل کی لڑائی اس پر وہ ڈٹا ہوا تھا اور خاندان تو سمالنا لے کر چلنا یہ بڑا ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے خاندان کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے اللہ آپ سب کو عطا فرمائے اور لافیت کے ساتھ آپ سے دین کی خدمت لے میں ایک واقعہ تو بہت ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی دیکھیں ہمارے ہم پانچ مسجد ہیں پانچوں مساجد کے خطیب ہمارے ہیں اور عید ایک جگہ پر اس گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے جمعہ ایک جگہ پر ہوتا ہے آپ اتحاد دیکھیں ان مساجد پر ہم ایک روپیہ خرچ نہیں کرتے سب گاؤں کے لوگ خرچ کرتے ہیں اور آپ جمعہ کے دن دیکھیں ایک مسجد اور پھر آپ تینوں باقی مساجد بھی دیکھیں کتنی خوبصورتیں مسجدیں بنی ہیں ایسی لگ رہے ہیں مساجد تیار ہو رہی ہیں یہ آج کا محول ہے جو آپ نے دیکھا اور جو میں نے محنت کی وہ آپ کے علم میں نہیں ہے ایک بار گاؤں کی مرکزی مسجد میں میں نے جمعہ کا بیان دیا اس کے بعد خطبہ دیا جب مسلح پر میں نماز کیلئے کھڑا ہوا تو ایک گاؤں کے چودری نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مسلح سے پیشے کر دیا تو نماز نہیں پڑا سکتا آپ بتاؤں گاؤں کے نمبردار ہم ہیں آپ خان سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نمبردار ہی ہمارے پاس ہے اور میری حالت یہ ہے کہ پیچھے گئی ہے اور میرے خاندان کا ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ تو کون ہوتا ہے وجہ تاریخ نفاظ فقہ جعفری یا سرگو تھا کہ جنرل سیکٹری ہمارے گاؤں کا تھا یا روافظ زیادہ نہیں ہے لیکن تھا بہت ماددار اور لا ولد تھا اور یہ اس کا سگا بھائی تھا انہوں نے کہا تو ہمارے بھائی کے خلاف تقریریں کرتا ہے شکہ جعفری یہ ہوتی ہے نا وہ جعفری تھا یہ جائل تھا اس کے پاس ہے ہمارے بھائی کے خلاف بول تھا مسالہ پر پیچھے کھڑا گا دی میں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کھا ایک لفظ خموش ہو کر میں پیچھے آٹ گیا اور میں نماز پڑھی اور اسے شرمندگی کے ساتھ میں مسجد سے نکل گیا پانچ سال تک پھر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی پھر پانچ سال تک نماز میں یہاں پڑھتا جو ہماری چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی گاؤں کی مسجد میں پانچ سال تک نہیں گیا پھر پورے پانچ سال میں نے تیاری کی پھر میں نے اسی مسجد میں جمعہ پڑھایا پھر خطبہ دیا اور خطبے کے بعد جو مسلح پر کھڑا ہوتی میں نے اعلان کیا میں نے کہا میں مسلح پر کھڑا ہو رہا ہوں جو مجھے روک سکتے آج روک لیں یہ ہے محنت بات سمجھتے ہو پانچ سال بعد میں نے کہا میں مسلح پر کھڑا ہو رہا ہوں جو روک سکتے ہیں مجھے آج روک کر دیکھا ہے میں پڑا رہا ہوں نہ مات پھر کسی کی جورت نہیں مجھے روکے اب اس پر کتنی محنت ہے آپ کو کیا نادہ آپ نے دیکھنا ہے مسجد میں پانچ اسی لگے ہوئے رمضان میں پورا رمضان ایک نیشن چلتا ہے ہماری مسجدوں میں دیکھو بن گئی کیسی عجیب محنت ہے میں جانتا ہوں نہ کتنی میں نے محنت کی میں آپ سے کیوں کہتا ہوں آپ تخصص والے میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آؤ سیکھنے کے لیے آؤ سیکھو کام کیسے ہوتا ہے سیکھو آپ پرانی مثالیں مت دو زندہ مثال دو اور اپنے لاکھوں میں سمجھاؤ زادہ گو ایسا بنداج موجود ہے جو اکابر کی عملی نشانی ہے اور اس نے دہاتوں میں کام کر کے دکھایا کام کیسے ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہم نے کیے وہی جنرل سیکٹری فوت ہوا آپ ذرا توجہ کرنا وہی فوت ہوا اس کا بھائی تو پہلے فوت ہو گیا تھا اس کے بتیجے میں فون کر کے کہہ رہا ہوں اس کا جنازہ نہ پڑھنا جنازے میں شرکت نہ کرنا غسل دو کفن دو دفن کر دو جنازہ نہ پڑھنا اس کا میں نے کہہ دیا ہے ورنہ کل کو مجھ پر گلا نہ کرنا اور گاؤں کے اہم لوگوں کو میں نے فون کیے آج کے جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کرنی اب بتاؤ وہی بندہ مرا انہیں ایک اور گاؤں سے بریلوی مولوی لائے نماز پڑھانے کے لئے جنازہ اور چند ایک بندے باہر سے شاید رافضی ہوں گے وہ جنازے میں شروع ہوئے باقی ان کا خاندان اور گاؤں پورا کھڑا ہوا ہے اور جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور یوں دفن کیا بات سمجھا رہی آپ جائیں نمازہ گاؤں میں مغرب کی طرف جو مسجد ہے آپ دیکھنا کتنی خوبصورت مسجد تیار ہوئی ہے دیکھنا درہ کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے اب ایسی لگ گیا ہے آپ اس کے ٹائلیں دیکھیں اس کی ٹوٹیاں دیکھیں اور اس کے بعد ابھی امام کی جگہ اب یہ ہمارے جگہ تھی اور یہ بنی ہے اور کتنی محنت مجھے پتا ہے مجھے ایک اچانک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب جو مسجد ہے نا فلاں چودری اس پہ ایٹیں ڈھال رہے ہیں اور ڈیرہ بنا رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا مسجد کی جگہ ہے میں چلا گیا میں نے جا کر کہا بھی جگہ دیکھو یہ مسجد کی جگہ کون سے مجھے بتاؤ لمبی داستان میں ساری آپ کو نہیں سنا سکتا ہم نے جگہ ناپ لی میں نے کہ اس پہ ایٹیں پھینکو اور مسجد کا کام شروع کرو جب کام ایٹیں پھینکی میں یہاں سویا ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس شاید مرسیکل بھی نہیں تھا یہ میں اس دور کی بات کرو یہ نہیں کہ میری کوئی ٹھاٹ بارتی مجھے لڑکے نے کہا افستاجی وہ ایٹیں ڈلوائی ہیں تو انہیں عدالت کا سٹے پیش کی ہے انہیں سٹے لے لیا وہاں کا میں نے کہا میں جاتا ہوں میں سیدھا چلا گیا میں نے کہا ایٹیں پھینکو عدالت جانے اور میں جانو اور ان کو میں نے بلا کر کہا میں نے کہا درمیان میں رکاورڈ نہ بننا تمہیں بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہو پکاورڈ نہیں بننا ہیٹیں ڈلیں مجھے نے کام کیا میرے ساتھ عدالت جانوے نے سٹے واپس لیا اور پھر مصدر کی تعمیر شروع ہوئی جب تعمیر شروع ہوئی اب جو مصدر پیسہ لگانے والے ہیں آپ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات ہمارے گاؤں کے پہلے امام نسلن بریلوی اور ہمارے والے سب جب آئے نبینے تھے میں کبھی تمہیں داستان سناؤں گا اس کی نبینہ والد جب انہیں کام شروع کیا تو رکاورڈ وہی تھے انہیں محول بنایا والد صاحب گاؤں کی مصدر کو چھوڑ کر یا مصدر بنانی پڑی محول بنایا وہ بھی احلات خراب کرے گا اب ہمارے گاؤں میں مذہبی طور پر ہمارے مخالب وہی بزرگ تھے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھے وہ فوت ہو گئے ان کا بیٹا نظریاتی اور مذہبی طور پر ہمارے خلاب وہی تھا توجہ رکھیا ایک عرصہ تک میں نے خود دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں نکاح کے رجسٹر دو چلتے تھے ایک ہمارا میں تو نہیں تھا مصدر والا اور ایک اسی ماں مصدر کا بیٹا نکاح کے رجسٹر الگ تھا ان کا ایک وقت تک جنازے ایسی ہوتے رہے گاؤں کے جو خاص شدراتی نی جو بخالفت ہوتی ہے وہ چلتے رہے ہم بھی چلتے رہے امام صاحب اب اگل ان کے تیسی نسل ہیں ہم نے تیسی نسل سے تعلق رکھے ہیں اس کے مرنے میں شرکت کی تو ان کے ساتھ حسلہ بڑھایا محبت کی اب ان کا بیٹا اب شاید ریٹیر ہو گیا ہے پہلے حاضر سروس وہ لیفٹینین کرنل تھا ہم نے ان سے رابطے بنائے سارا پیسہ انہوں نے لگایا ہے اور خطیب ہمارا ہے آج بھی امام کی تنخواہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے مذہبی اور نظریاتی یہ سب سے بڑا مخالف گروپ تھا مسجد انہوں نے بنائی ہے تنخواہ وہ دیتے ہیں اور مسجد کا خطیب اور امام ہمارا ہے میں نے کہا بتاؤ نہ جا کر اب یہ میری زندگی کسی کو نہیں بتا لوگ سمجھے دے بریلیوں کا مخالف ہے غیر مقدم خلاف ہے شیعوں کا مخالف ہے امت میں فرقہ اس نے تفرقہ ڈال لگا ہے بابا میری کیسی بریلیوں کی مخالفت ہے کہ جو مارے مخالف تھے ان کے پیسے سے مسجد بنوا رہے ہیں اب ما شاء اللہ اس کی تیسے نسل نے داڑیاں رکھی اور مرشب بیعت ہوئے ہیں اب ان کی خاندان کے نکاح ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب شریف خواہش ہوتی ہے اب کتنی میرے سے ہم نے فضاء بدلی ہے اس گاؤں میں بیٹھ کر جس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں میں بیٹھ کر جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے اور اس گاؤں بیٹھ کر جہاں ہمارے شریک اور مخالف برادری رہتی ہے یہ کتنا مشکل کام ہے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں حوصلہ بہت ضروری ہے دنیا میں میرے خلاف ایک طفان ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا میں تسلسل سے کام کر رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد جب یہ سارے کام اکٹھی ہوں گے نا اس وقت دیوبندیر کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ کیا کیا کہاں کا کر کے گیا ابھی تو اندازہ نہیں میں بھی آپ کو میسے دکھاؤں مجھے مالکنڈ کے تھا میسے آئیں گے ساتھی میں دکھاؤں ہوں آپ کو کام دیکھو کہاں سے چلے کام پہنچے کیسے انہیں مدودیت سے مسجد لی ہے غیر مقلدیت کے فنٹ سے بننے والی مساجد کیسے لی ہے اتنی بڑی تعداد ایسے میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں خود آؤں گا پھر اس کل مجھے میسے جا کہاں ساتھ جی کے وقت وہ تھا پورا مالکنڈ آپ کے خلاف تھا میں اکیلا آپ کے حق میں تھا لوگ الزام لگاتے تو میں کہتا ہوں میں صدیق اکبر کی طرح بغیر دلیل اس ساتھ جی کو مانگتا ہوں بس میں عاشق اس ساتھ جی کا میں دلیل نہیں مانگتا ہاں تمہیں اس کے کردار پر اعتراض ہے گاڑی کراؤ خرچہ میں دیتا ہوں اس ساتھ جی کے پاس چلو وہاں جا کر سوال کر اپنے اطمینا کہتا ہے پھر سب چھو پہتا ہے پھر کوئی نہیں بولتا اب اللہ کا شکر ہے میں کہا کتنا خرچہ کر لوگے کہا پچیس آر تو ہم تیار ہیں زیادت جتنے ہم آگے ہم دیتے ہیں نہ پائیں میں نے کہا تو ایسے آپ سے میں مزاق کر رہا ہوں میں نے وقت ان کو دے دیا میں نے کہا میں آوں گا اور تھاٹ بار سے آپ کے علاقے میں آئیں گے یہ پنچ بیریت اور ممات دیکھیں گے بندہ آتا ہے شہزادوں کی طرح لوگ کیسے جاتے ہیں اور میں بعض علاقوں میں چھے چھے سال بعد گیا ہوں دس سال میں نے انتظار کیا میں نے کہا میں آوں گا جیسے آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چھوڑا کیسے آپ بے سر و سما نکلے تھے دس سال تیاری کی ہے آٹھ سال پھر آپ مکہ میں جب داخل ہوئے نا پھر رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کر سکا میں کہا تو حسلہ کرو تسلی کرو جلد بازی نہ کرو ہم سے سیکھو کام کیسے ہوتا ہے میں بارہ عرص کرتا ہوں ابھی نہیں عرصے ایک بعد یہ باتیں سمجھائیں گی جو جو حالات ہمارے اکابر کے پاس جاتے جائیں گے نا ان کو سمجھائے گی بندہ کام کیسے کر رہا ہے آپ پڑھتے ہو جاؤ جا کے اپنے صادق کو بتاؤ مشایخ کو بتاؤ سال جی ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے سنائے وہ وہاں جا کر انداز ہوتا ہے ویسے کسی کیا پتا چلتا ہے چھئر یہ میں اندر شیرت اگر اقربین کے تات کہہ رہا تھا کہ خاندان میں کام کیسے ہوتا ہے آپ کے اس کو اندازہ نہیں ہمارے ابھی خاندان کی شادی ہے میں اپنے خاندان کا سب سے غریب آدمی تھا اتنا غریب تھا کہ میری سات سالہ جیل میں میرے خاندان کا بندہ مجھے ملنے کے لئے کبھی نہیں آیا یہ میری اقاد ہے دو سال گزر کے ملنے کے لئے کوئی نہیں آیا میں ایسر گودہ جیل میں تین سو دو کے کیس میں گیا میں نے بالکل قریبی خاندان کے بندے کو رکا لکھا کہ مجھے تھرماس کا پوری چیزیں دے جو وہ خود نہیں لیا ہمارے گاؤں کے جو نائی ہے نا یہ حجامت کرنے والے ان کو دیا اور پہنے میں ان اقاد میں ہمارے گاؤں کے یہ کمی نائی آئے میرے لیچائے کے برطن لے کر یہ میری اقاد تھی اور ہم نے ایسے تسلسل سے خاندان میں کام کیا نا ابھی ہمارے شادی آ رہی ہے تو کب آو گے میں نے کہا بتاؤ گیارہ اگست کو ہم نے بیٹے کی شادی تیع کی ہے میں نے کہا میں گیارہ اگست کو کراچی ہوں میں نہیں آسکتا اب کب آو گے میں نے کہا تیرہ کو تو نے کہا چلو تیرہ رکھتے پھر فون آیا تیرہ دوپیر کو رکھیں یا شام کو رکھیں میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیرہ آنا ہے آپ تھکے ہوں گے تو پھر شام رکھتے ہیں ہوتل پکر آنا ہے میں نے کہا کرا دو پوچھ پوچھ کے شادیاں تیع ہو رہی ہیں کہ مولانا صاحب شریک ہو جائے لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں نے کہا بھی سنایا نہیں ہے تمہیں وقت بھول گیا آج تمہیں یاد ہے مولانا صاحب یہ تو دائی کی غیرت کے خلاف ہے کہ باتیں سنائیں جو سنانا شروع کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لئے کام کرتا ہے اللہ کے لئے کام نہیں کرتا مجھے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جڑ گئے ہیں آپ نے دیکھا مسر کے سامنے گھر ہے یہ نمبردار ہیں میرے کزن کے بیٹے ہیں بتیجے ہیں اور ایک محول پورا بدل رہے اتنی محنت کرنی پڑی میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب یہاں کام شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے پانچ پانچ سال عمر کی چار بچیاں لی آپ اپنی بیٹی دو آپ اپنی دو جو میرے بہت قریبی تھے اور میں صبح الف با تا سا یہ پڑھا تھا وہ سکول چلی جاتی شام پھر پڑھا تھا میں نے یوں کام شروع کیا چھوٹا بھائی تھا شویب سعودیہ ہوتا ہے اس کو میں نے کہا تم بچے لو الف با تا سا یہ پڑھا میں نے یوں الف سے کام شروع کیا ہے اور جن جماعتوں میں میں کام کرتا تھا جب میں نے ان جماعتوں کو چھوڑا ہے نا میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہے نہ میں نے ان کی وساطر سے چندہ لیا ہے نہ بندہ لیا ہے ختم ہو گیا میں نے کہا میں الف سے پھر کام شروع کروں گا اور زندگی رہی تو میں تمہیں دکھاؤں گا کام ہوتا کیسے بس ہم لگے رہے ایجنسیوں کا ہے ٹاؤٹ ہے سنو ادھر سے سنو اور ہماری ترتیبیہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ایک کان سنو دوسرے سے رکالو میں کہہ تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں سنے گے تو اتنی تکلیف کیوں کریں پہلے سنے پھر داخل کریں پھر نکالیں بھائی سنو نہ یہی سے واپس پہنگ دپاس ہم نہ سنتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں میں نے آپ سے کہا کاناب تخصص علماء ہے ہمارا سی ای ڈی سسٹم نہیں ہے جسوسی کے نظام نہیں ہے ٹی سی اے سروس نہیں ہے ٹی ٹی سی اے سمجھتا ہے یہ کیس کا مخافف ہے ہماری پالیسی نہیں ہے اس لئے میں پریشان ہی نہیں ہوتا ہاں جب کسامنے حرکت آتی ہے تو پھر میں ضرور سمجھاتا ہوں آنکھوں سے دیکھتا ہوں سمجھاتا ہوں کانوں سے سنتا ہوں سمجھاتا ہوں جب تک آنکھ سے نہ دیکھوں کان سے نہ دیکھوں نہ میں بیوی کچھ کہتا ہوں نہ بچوں کہتا ہوں نہ شگردو سے کہتا ہوں جب دیکھ لیتا ہوں تو پھر ضرور کہتا ہوں پھر کس کو کتنا کہنا ہے بس اسی تفتیب سے ہم چلتے ہیں اس میں آدمی ٹینجن فری ہو کر کام کرتا ہے اپنے کام میں لگا رہا تھے کیا ضرورت ہے پورے جہان کی مصیبتیں اپنے گلے میں ڈال لو میں یہ بار بار درمیان باتیں سنیز سناتا ہوں کہ آپ کو کام کرنے کا صلیقہ ہے کرنے کا یہ لکھی فائل تو آپ پڑھ لوگے یہ سمجھو گے کہاں سے بس اگر لوگ کہتے ہیں اس آج فائل بھیجتے ہیں میں نے کہا فائل بھیجتیں گے اس فائل کے ساتھ میں درد کیسے بھیجوں اس فائل کے ساتھ میں تفعیم کی طاقت کیسے بھیجوں اس فائل کے ساتھ میں اپنی مجلس اور صحبت کیسے بھیجوں فائل بھیجتے ہیں ہم چھوڑتا نہیں فوراں بھیجتے ہیں لیکن آپ کو نفع نہیں ہو